آج کی ویڈیو میں ہم جس ٹول کو ڈسکس کریں گے اس میں آپ جس 2-3 کلکس کے ذریعے لوگو اینیمیشن بنا سکتے ہیں اس کا نام ویڈیو زیک ہے آپ نے بہت دفع اس کے ایڈوٹیزمنٹ دیکھی ہوگی اور وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم دنیا کا ایزیت 3D اینیمیشن ٹول ہے افکورس اس اپیڈ ٹول آپ کے پاس مرد مجاہد بننے کا اپشن ہمیشہ رہتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے ہم اسی کے پروز اینڈ کونز کو ڈسکس کریں گے کہ آپ اس کے اوپر اگر انویسٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لئے کتنا فائدہ من ثابت ہوگا یا پھر کتنا فائدہ من نہیں ثابت ہوگا اس کے علاوہ ہم یہ چیزیں دیکھیں گے کہ اس سے ہم کس کس طرح کی چیزیں بنا سکتے ہیں اور فائنلی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کسی بھی ٹیمپلٹ کے اوپر آپ کا لوگو بنا کے میں آپ کو دوں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہ بھی چیزیں ہم ویڈیو کے انڈ میں دیکھیں گے تو ویڈاوٹ ویسٹنگ فائدہ ٹائم ہم کام کو سٹارٹ کرتے ہیں اوکے ہم ویڈیوز ایک کی ویب سیٹ کے اوپر آگے یہاں پہ اس کا لنک میں نے نیجے ڈسکرپشن میں دیا ہوئے آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس پیج کے اوپر آجیں گے انہوں نے لکھا ہوا اپڈرٹ ٹیکنگ انیمیشن ان تھری کلکس آپ نے صرف تین کلک کرنے ہیں اور آپ کے پاس بہت بیس طریقے کہنیمشن آجیں گے سمپل جب ہم اس میں پرسنل اکاؤنٹ بائی کرتے ہیں تو اس میں میں ون سیون ڈی پروفیشنل ٹیمپلیٹس ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ٹیمپلیٹس ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کے لئے میں لوگ ان پر جاؤں گا میرے پاس اس کا اکاؤنٹ ہے اس کا پیڈ اکاؤنٹ ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی ویڈیوز آ رہی ہیں اندر کھوڑ لیتا ہوں تاکہ ہم اس پیچ کے اوپر بھی رہیں اور یہاں پہ اگر اب جا کے دیکھتے ہیں تو یہ ایک پینٹنگ ہے یہاں پہ انہوں نے ایک پینٹنگ لگائی ہوئی ہے اور میں اس کو کسٹمائز کر سکتا ہوں آپ یہ دیکھیں لوگ آ رہے ہیں اور ویڈیو بنی ہوئی ہے تو میں نے جسٹ اس کو کسٹمائز کرنا ہے اور یہاں پہ میری پینٹنگ آ جائے گی ٹائک میں یہاں پہ کوئی بھی پکچر لگا سکتا ہوں میں یہاں پہ جا کے کسٹمائز اس ویڈیو کے اوپر کلک کروں گا اور یہاں جا کے لوگو کو یا پھر کسی کو بھی اس کی ریزیلیشن انہوں نے یہاں پہ دی ہوئی ہے اس کے اوپر اپلوڈ کر دوں گا یہاں ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے کتنی زبردست طریقے سے اور یہ پھر کتنی فاس طریقے سے اس کی رنٹنگ ہوتی ہے یہاں پہ اگر ہم تھوڑا سا نیچے چلے جاتے ہیں تو ہمارے پاس دوسرے پیج اس کے اوپر لائک اگر ہم اگلے پیج کے اوپر جاتے ہیں تو ہمارے پاس چیزیں کافی ساری ہیں اس کے اندر لائک اگر آپ یہ دیکھتے ہیں تو یہ ٹی شیٹ ہے یہاں پہ اس کے اوپر ہم اپنا لوگو لگا سکتے ہیں اس نے کیپ پہنی ہوئی ہے یہ ہمارے سامنے آکے کیپ پہنے گا ہم اس کے اوپر اپنا لوگو ریپلیس کر سکتے ہیں اسی طرح یہ بلیک ہول ہے اس کے اوپر ہم اپنا لوگو لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں اور کافی چیزیں ہیں اس کے اندر میں اس کے اوپر اپنا لوگو لگا سکتا ہوں جو کہ ایک فریکچر ہو رہا ہے جو کہ ہم بلینڈر میں بنا سکتے ہیں اور اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ کارڈز ہیں اس کے اوپر آپ اپنا کارڈ لگا سکتے ہیں یا لوگو لگا سکتے ہیں اور ہم اور نیچے آ جاتے ہیں میں جس کو تلاش کر رہا ہوں تھوڑا سا اور آگے جاگے آتا اچھلی میں وہاں تک جاتے جاتے آپ کو سب چیزیں بتاؤں گا یہ دیکھیں یہ ایک بلڈنگ ہے جس کے اوپر ایک بول لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر بھی ہم اپنی چیزیں نگا سکتے ہیں سمپلی جس ہم نے اپلوڈ کرنا ہوتا ہے وہ بھی ہم تھوڑا سا آگے جا کے دیکھیں کہ کس طرح سے کام کرنا ہے تھوڑا سا اگر ہم آگے جاتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کیو فریکچر کے نام سے ایک ہے میں اس کو جا کے کسٹو مائز کرلے تھا میں کسٹو مائز کریں گا یہاں پہ کسٹو مائز کرے کرو گا کسٹو مائز کریں گا کسٹو مائے virtual اور یہاں پہ اپلوڈی کر لوں گا اپنے لوگو کر لوں گا یہاں مائجیشیٹ کا لوگو市 الکررہ ہوں یہاں beste پہ جاؤں گا یہاں پہ تین ٹیکس yük سکتا ہوں میں لکھ دیتا ہوں پہلا ٹیکس جو میں نے لکھنا ہے میں لکھ دیتا ہوں لرن اینیمیشن اس کے علاوہ دوسرا ٹیکس میں لکھ دیتا ہوں کارٹون میکنگ اور تیسرا ٹیکس میں لکھ دیتا ہوں سلمان نسیم ڈاٹ کوم ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیکس کے اوپر کلک کر دیں گے یہاں پہ ہم کیوب کا کلر سیلٹ کر سکتے ہیں لائک جو اس کا بیکراؤنڈ کلر آپ نے کس طرح کا رکھنا ہے اور جو کیوب کا کلر ہے جب وہ ٹوٹ رہے تو اس کا کلر آپ نے کس طرح کا رکھنا ہے یہاں پہ آپ سلٹ کر سکتے ہیں لائک میں یہاں جا کے گرین سلٹ کر لیتا ہوں یا پھر یہ والا گرین یہاں سے سلٹ کر لیتا ہوں تو چوز کے اوپر کلک کروں گا تو وہاں بھی گرین ہو جائے گا اب میں نے نیکس ٹیپ کے اوپر جانا ہے اب ویڈیو کریئٹ کرنے کی باری آگئی ہے یہاں پہ اگر میں آوڈیو اس کا چاہتا ہوں اس کے ساتھ آوڈیو چاہتا ہوں تو میں اس کو چیک رہنے دوں گا اس کے اوپر اور کریئٹ یور ویڈیو کے اوپر کلک کر دوں گا تو یہ ایک رینڈرنگ کرے گا اس نے سمپل سی ایک ویڈیو یہاں پہ مجھے بنا کے دے دی ہے کہ گرین کلر کے اندر کس طرح سے لگے گی لان اینیمیشن اور اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں اور یہ اس طرح سے لگے گی اب ہم نے کریئٹ ایک ویڈیو کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہ اب ہمارے پی سی کے اوپر ہی یہ رینڈرنگ کرے گا اور یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا تو ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں اور اس سے رینڈرنگ کرواتے ہیں ابھی تک ہم نے جو بھی چیز دیکھی ہے وہ اس کے ایڈوانٹیجز سے اب ہم اس کے تھوڑے سے ڈیس اڈوانٹیجز بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ آپ سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو پروز اینڈ کونس دونوں بتاؤں گا تو سب سے پہلا سب سے بڑا ڈیس اڈوانٹیج یہی ہے کہ یہ پیڈ یہ فری نہیں ہے لائک یہ پیڈ ہے اس کو آپ کو پہلے پی کرنا پڑے گا تقریبا سیونٹی سیون ڈالر کا اور ڈیفرنٹ پرائز فلیکچویٹ کرتی رہتی ہے لیکن سیونٹی سیون ڈالر یہ اس کے آراؤنڈ رہتی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ سیونٹی سیون ڈالر دینے کے بعد بھی آپ کے پاس ایک ستر ٹیمپلیٹ آتے ہیں اور اگر آپ نے کلپ ٹیمپلیٹس کے اوپر جانا ہوتا ہے تو آپ کو فرزر بھی کرنا پڑتا ہے جس پہ یہ مجھے یہاں پہ دے رہا ہے کہ سیو ایٹی ٹو پرسنٹ فور کلپ ٹیمپلیٹس میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو وہ اصل میں وہ ٹیمپلیٹ وہ اس طرح کیا جس کو آپ کیا سکتے ہو کہ وہ بہت زبردست قسم کے یہ پھر بہت ہی عالی قسم کے ٹیمپلیٹس ہیں جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں بہت آسانی سے یوز کر سکتے ہیں فور اگر میں اس ایبسٹرکٹ پہ چلا جاتا ہوں تو یہ کتنا زبردستا ہے لیکن یہ مجھے کسٹمائز نہیں کرنے دے گا اس کی ریزن یہ ہے کہ میرے پاس کلپ کی ممبرشپ نہیں ہے یہ اس کا بہت بڑا ڈیسڈوانٹیج ہے بلکل ایسے ہی ہے کچھ لوگوں نے ڈودلے کی ممبرشپ پرچیز کی ہوگی جب آپ اس کی فرسٹ ممبرشپ پرچیز کرتے ہیں تو وہ آپ سے دوسری مانگنا شروع کر دیتا ہے اور آپ کے پاس بڑی لیمٹیشن لگائی ہوتی ہے اس نے بلکل اس میں بی سی طرح ہو رہا ہے لائف ٹیم ممبرشپ ہے لیکن پیڈ ہے اور پیڈ ہونے کے بعد بھی آپ کو پر منت کی ممبرشپ یا پھر دوبارہ سے لائف ٹائم ممبرشپ آگے پھر سے پی کر کے لینے پڑتی ہے یہ ایک بہت بڑا اس کا ڈرابیک ہے تو یہ ہم نے دونوں چیزیں دیکھ لی اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کتنی رینڈر ہوئی ہے فل رینڈرنگ ہونے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح کی ویڈیو آئے گی پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس طرف چلیں گے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کی جگہ آپ کا لوگو لگاؤں اور یہ پھر آپ کی ٹیگ لین لگاؤں یا پھر آپ کی ویب سیٹ کا نام لگاؤں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا وہ ہم یہ جو ویڈیو لوگو انیمیشن جو ابھی ہم نے بنائے ہیں اس کے بعد دیکھیں گے آپ کو آپ نے یہ لوگو انیمیشن دیکھ رہی ہوں گے آپ کو یہ کیسے لگے آپ یہ کومیٹ میں ضرور بتا دیجئے گا میرا جو ریو ہے اس ٹول کے پر یہ ہے کہ ایک نارمل پبلک کے لیے جو کہ سیکھنے کے لیے کسی بھی چیز کے اوپر ٹائم کو انویسٹ نہیں کرنا جاتی اس کے لیے تو یہ بہت اچھا ٹول ہے نوڈاؤٹ لیکن اگر آپ پروفیشنل ہیں اگر آپ پروفیشنل پروفیشنل لیول پہ انیمیشن کو سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کبھی بھی میں آپ کو ریکمنٹ نہیں کروں گا اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ ٹیمپلیٹ پیسٹ انیمیشن ہے آپ چیزوں کو کسٹمائز نہیں کر سکتے فور اگر اگر آپ یہ بہت بڑی ریمیٹیشن ہے ہاں کام بہت جلدی کر سکتے ہو لائک اگر آپ نے کہنا ہے کہ آپ نے ایک دن کے اندر سو لوگو انیمیشن بنانا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں آپ نے جیسے ایک لوگو ایڈ کرنا ہے اور آپ کے پاس انیمیشن بنتے رہیں گے تو یہ سب کچھ اس کے بارے میں تھا اب ہم اس کی طرف چلتے ہیں جس کا شاید آپ میں سے بہت لوگوں کو انتظار ہوگا وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتا ہیں کہ میں آپ کا لوگو لگا کے یا آپ کی ٹائگ لائن لگا کے یا پھر آپ کی ویب سیٹ کا نام لگا کے کوئی بھی انٹرو یا پھر لوگو انیمیشن بناؤں جو کی اس اس کے اندر انکلوڈ ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے بڑا سمپل سا طریقہ آپ نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے جس میں آپ نے بولنا ہے یہ بولنا ہے یہ والی لائن بولنی ہے کہ اگر آپ کارٹون یا پھر انیمیشن سیکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ سلمان نسیم ڈاٹ کام پر جائیں تو اسے آپ انسٹرگرام فیس بک یا ٹویٹر کے پر اپلوڈ کریں اور مجھے لنک اس ایمیل کے پر جو میں نے یہاں آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے اس ایمیل کے پر آپ اپنا لنک بھیج دیں ساتھ اپنا لوگو یا پھر ٹائگ لائن جو بھی آپ لگانا چاہتے ہیں وہ بھیج دیں انشاءاللہ آپ کو بہت چل میں آپ کو وہ بنا آکے بھیج دوں گا تو آج کی ویڈیو ہتنی تھا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملکاتا موسیقی موسیقی